اسلام علیکم ڈاکٹرلز کیسے ہیں آپ؟ بلکھتا ہوں خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر جوز اور میں ہوں ہوں کہاں آپ کو بیسی کونسپٹس سم ٹیپس اور ٹرکس افراد میڈیکل نولیج اور یہاں میڈیکل نولیج سے فراد وہ بیسک نولیج ہے جو ہر ڈاکٹر کے پاس ہونا ضروری ہے یہ بیسک نولیج نہ صرف آپ کو ایک اچھا ڈاکٹر بننے میں ہیلپ کرے گا بلکہ آپ کو جلد جلد لرننگ سے ارننگ تک کا سفر تائے کرنے میں بھی ہیلپ کرے گا انشاءاللہ پریویس ویڈیو میں ہم نے ہیپیٹائٹس کے بارے میں ڈسکشن کی تھی اس میں ہم نے ایک آورویو لیا تھا کہ ہیپیٹائٹس کتنی ٹائپس کے ہوتے ہیں جو ہماری سوزائیٹی میں کومن ہیں کون سے ہیپیٹائٹس جو ہیں وہ ایکیوٹ فار میں پریزنٹ ہو سکتے ہیں اور کون سے وہ کرونک فار میں پریزنٹ ہو سکتے ہیں اور ہم نے رفلی دیکھا تھا کہ کون کون سی سمٹمز ہیں جس کے ساتھ پیشنٹ جو ہے وہ پریزنٹ ہو سکتے ہیں اور کون سی لیب ہیں جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں تو ڈیٹیکٹ ہیپیٹائٹس تو اسی ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج ہم ہیپیٹائٹس بی پہ تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہیپیٹائٹس بی اس کے سورسز کیا ہیں انفیکشن ہونے کے بعد ہیپیٹرسائٹس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ہیپیٹائٹس کو ہم کس طرح سے ہیپیٹائٹس بی کو ہم کس طرح سے ڈیاغنوز کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ہیپیٹائٹس بی کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کافی لنثی ہے اس لئے ٹریٹمنٹ کا کچھ حصہ اس ویڈیو میں ڈسکس ہوگا اور اور باقی کا جو ٹریٹمنٹ ہے جو کرونک ہیپیٹائٹس بی کا ٹریٹمنٹ ہے اس کو ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ہیپیٹائٹس بی جو ہے وہ جیسے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہیپیٹائٹس بی بھی وائرس ہوتا ہے اس کا جس کی وجہ سے ہیپیٹائٹس بی ہوتا ہے اور یہ وائرس جو ہے وہ ڈبل سٹینڈڈ ڈی این اے وائرس ہے اور یہ انویلپٹ ہوتا ہے وائرس اور ہم ہیپیٹائٹس بی میں ڈسکس کریں گے کہ اس کا وائرس جو ہے وہ آر این اے ہوتا ہے تو ہیپیٹائٹس بی کا وائرس جو ہے اس کا انکیویشن پیریڈ جو ہے وہ ٹو تری منتھ ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہیپیٹائٹس بی کا وائرس جو ہے وہ کسی کی باڈی میں انٹر ہو جاتا ہے تو اس کو انفیکشن کاوز کرنے میں دو سے تین منتھ لگ جاتے ہیں اور اس دوران جو پیریڈ ہوتا ہے اس کو ہم ونڈو فیز کہہ دیں اور اس کو ہم پی سی آر سے ڈیٹیک کر سکتے ہیں باقی لیب جو ہے وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ نہیں کریں گے اس ڈیوریشن میں ہمیں صرف پی سی آر ہیلپ کر سکتا ہے اور ہیپیٹائٹس ڈی وائرس وہ بھی ہم ڈسکس کر چکے تھے کہ جہاں ہیپیٹائٹس بی ہوگا وہاں ہیپیٹائٹس ڈی وائرس بھی جو ہے وہ اٹیک کر سکتا ہے اور ہیپیٹائٹس ڈی وائرس جو ہے وہ سنگل سٹینڈیٹ آرنے وائرس ہے اور اٹھ نیڈس کو انفیکشن بھی ہیپیٹائٹس بی ہیپیٹائٹس بی کے بغیر جو ہے وہ ہیپیٹائٹس ڈی جو ہے وہ ہیپیٹائٹس کو افیکٹ نہیں کر سکتا ہیپیٹائٹس ڈی کی وجہ سے جو ہیپیٹائٹس ہوتا ہے وہ مور سویر ہوتا ہے اور that can lead to hepatic encephalopathy اور فرمنٹ hepatic failure تو ہیپیٹائٹس ڈی جو ہے وہ تو ہیپیٹائٹس ڈی کا انفیکشن جو ہے وہ ریر ہے ہیپیٹائٹس بی ڈیپینڈنٹ ہے لیکن اگر ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہیپیٹیک انcephalopathy اور فرمنٹ ہیپیٹیک فیلیر کے چانسیز وہ زیادہ ہوتے ہیں اس کے بعد ہیپیٹائٹس بی کا جو نورمل کورس ہے نیچرل کورس ہے اس میں 10 to 20% پیشنٹ جو ہے وہ کرونک ہیپیٹائٹس میں جاتے ہیں اور باقی جو ریمیننگ 80 to 90% پاپولیشن ہے وہ ایکیوٹ فیز میں ہی ریزولل ہو جاتی ہے رائٹ ہیپیٹائٹس بی کی اچھی بات یہ ہے کہ اس کی سمٹمز ہیں وہ ایکیوٹ فیز میں آ جاتی ہیں تو یہ ایکیوٹ فیز میں ہی پکڑا جاتا ہے اور پیشنٹ جو ہے وہ ایکیوٹ فیز میں ہی پکڑا جاتا ہے اس کے کرونک ہونے کی چانسیز وہ کم ہیں ایز کمپیرڈ تو ہیپیٹائٹس سی جو کہ ہم اگلی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے تو جہاں تک ہیپیٹائٹس بی کے سورسز کی بات ہے تو ہم already ڈسکس کر چکے ہیں کہ بلڈ اور بلڈ پروڈکس جو ہیں وہ اس کا سورس ہو سکتے ہیں سیمن کے ذریعے یہ ٹرانسپیٹ ہو سکتا ہے سلائیوہ سے ہو سکتا ہے ورٹیکل ٹرانسمیشن سے ہو سکتا ہے ٹیٹوئنگ سے ہو سکتا ہے یا کسی کو اگر پرک ہو جائے پروم پیشنٹ آف ہیپیٹائٹس بی تو اس میں بھی چانس ہوتا ہے کہ وہ ہیپیٹائٹس بی سے انفیکٹ ہو سکتا ہے جب ہیپیٹائٹس بی باڈی میں انٹر ہوتا ہے تو وہ ہیپیٹو سائٹس پہ اٹیک کرتا ہے اور ہیپیٹو سائٹس کو فورس کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے کام کرنا شروع کر دیں اور اس کی ریکوائیڈ بروٹینز کو بنانا شروع کر دیں تو جب ایسا ہوتا ہے تو سیل کی جو سرفیس ہے وہاں پہ کچھ چینجز ہوتی ہیں اور وہ سیل جو ہے پھر ٹارگیٹ بن جاتا ہے سائٹو ٹوکسک ٹی سیلز کا جو اس کو آرڈر کرتے ہیں کہ وہ اپوپٹوسیس کر لے یہ ساری پیتو فیزیولوجی ہم پریویس ویڈیو میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں اس میں جو ہپیٹو سائٹس کی دسکشن ہے وہ دو ٹائپ کی ہو سکتی ہے نمبر ون ڈائریکٹ سیل کیلنگ بائی سائٹو ٹوکسک ٹی سیلز نمبر ٹو بی سیلز جو کہ پروڈویس کریں گے انٹی بوڈیز اگینسٹ ہیپیٹو سائٹس اور دیٹو دیسٹوئی کا پیٹو سائٹس تو ہپیٹو سائٹس بی کا انفیکشن جو ہے وہ ان دو طرح سے ہپیٹو سائٹس کو دیسٹوئی کرتا ہے اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم اس کو ڈائیگنوز کیسے کر سکتے ہیں تو یہ بھی میں پریویس ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ اوورال ہم سی بی سی سے الیفٹی سے الٹرساونڈ سے ان چیزوں سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں جو ہپیٹویٹس بی کی سپیسیفک انٹی بوڈیز ہیں اور انٹیجنز ہیں ان کو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ چار انٹیجن اور انٹی بوڈیز ہیں جو ہپیٹویٹس بی کے ڈائیگنوزیس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں تو ان پہ آپ درہا فوکس کریں ایک ہوتی ہے ہپیٹویٹس سرفیس انٹیجن ایک ہوتی ہے ہپیٹویٹس کی انٹیجن اور آپ نے یہ بھی سناؤ گا کہ ہپیٹویٹس بی کی ایک کور انٹی بوڈی ہوتی ہے اور ہپیٹویٹس بی کی ایک سرفیس انٹی بوڈی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں آپ پہلے سن جو گئے ہوں گے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے جو ہپیٹویٹس بی کی surface antigen ہے وہ positive ہوتی ہے after one to two weeks of exposure یعنی کہ virus body میں enter ہوا اس کے ایک سے دو weeks کے بعد یہ جو surface antigen ہے یہ positive ہوتی ہے right hepatitis E antigen ہوتی ہے جو اگر positive ہوتی ہے تو show کرتی ہے کہ rapid replication of the virus ہو رہی ہے in body right اس کے بعد hepatitis B کی core antibody ہوتی ہے جو کہ IgM یا IgG type ہو سکتی ہے IgM جو ہے وہ acute infection کو IgG جو ہے وہ chronic infection کو show کرتی ہے اسی طرح hepatitis surface HB surface antibodies ہوتی ہیں جو کہ اگر کسی patient میں present ہوتی ہیں تو اس کو ہم یا تو recovered کہیں گے یا پھر وہ vaccinated ہوگا right یہاں پہ یاد رہے کہ یہ hepatitis surface antigen کے against antibodies بنتی ہیں right اگر کسی کے blood stream کے اندر hepatitis surface antigen آ رہی ہے تو وہ infected ہے اور اگر surface antigen کے against antibodies ہیں تو وہ recovered یا vaccinated ہے right اس کے بعد hepatitis کو confirm کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ Eliza کر سکتے ہیں اور PCR کر سکتے ہیں to detect the copies of virus right یہ اگر آپ screen پہ گھور کریں تو میں آپ کو ایک photo کو دکھا رہا ہوں جس میں وہی چیزیں ہیں جو ہم ابھی ڈسکس کر کے ہٹے ہیں جس میں میں نے بتایا تھا کہ hepatitis surface antigen جو ہے وہ show کرتی ہے کہ اس وقت patient جو ہے وہ infected ہے with hepatitis B اور اس میں آپ دیکھیں کہ x-axis پہ months after exposure اور y-axis پہ titer of the virus جو ہے وہ show کیا ہوئے تو اس میں جو نوٹ کرنے کے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ hepatitis کے HPE antigen جو ہے وہ after that exposure of one to two months جو ہے وہ آتی ہے اور یہ show کرتی ہے کہ virus جو ہے وہ rapidly replicate ہو رہا ہے in the body right اور دوسری اس میں notable بات یہ ہے کہ آپ اس third box کو دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے anti-HP core تو یہ وہی ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ HPE core antibodies جو ہے وہ IgM یا IgG type کی ہو سکتی ہیں اور یہ window period کو show کرتی ہیں یعنی window period ایک ایسا period ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی اور antibody یا antigen جو ہے وہ detect نہ ہو سکے بلڑ میں تو اس میں ہمیں یہ help کرے گی کہ یہ patient جو ہے وہ infected ہے with hepatitis B virus right باقی antibodies کا بھی duration بتایا ہوگا ہے کہ exposure کے بعد کتنے months پہ کون سی antibody جو ہے وہ appear ہوگی اور کون سی antibody جو ہے وہ disappear ہو جائے گی تو اس chart کو جو ہے وہ آپ اچھی سارا دیکھ لیں اور اس کو remember کر لیں اس سے related کافی questions جو ہیں وہ آپ کو exam میں phase کرنے پڑ سکتے ہیں یہاں پہ ایک بات اور یاد رکھ لیں کہ chronic hepatitis B جو ہے وہ associated ہے with the risk of hepatocelular carcinoma right یعنی chronic HVV infection جو ہے وہ prone کرتا ہے patient کو کہ وہ hepatocelular carcinoma develop کر سکتا ہے right تو یہ اس کا ایک بہت بڑا risk factor ہے جہاں تک habitat b کے treatment کی بات ہے تو اس کے treatment کو ہم دو parts میں ڈیوائی کر سکتے ہیں number one acute infection and number two chronic infection جو chronic infection ہے اس کو ہم next video میں ڈسکس کریں گے کہ اس کو ہم نے کس طرح سے treat کرنا ہے کیونکہ وہ depend کرتا ہے کہ HVE antigen positive ہے یا negative ہے تو اس کے آگے پھر وہ سارا algorithm ہے جو کہ ہم اگلی video میں ڈسکس کریں گے اور habitat hepatitis b کا اگر acute infection ہے تو اس میں ہم نے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے جیسے hydration کا fever کا abdominal symptoms جس میں nausea vomiting abdominal pain شامل ہے اور liver support ہم نے دینی ہے جس میں کچھ syrup آتے ہیں جو جیسے hypomerose ہے یا silimarine syrup ہے تو اگر patient جو ہے وہ اخزانہ خاصتہ fulfillment hepatic failure میں چل جاتا ہے تو وہاں پہ ہمیں liver transplant کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے right اور جہاں تک hepatitis b کی vaccine کی بات ہے تو hepatitis b کی vaccine جو ہے وہ دو طرح کی ہو سکتی ہے active and passive تو اس میں تو passive vaccination ہے وہ hepatitis surface antigen check کرنے کے بعد کی جاتی ہے یعنی اگر surface antigen negative ہے تو اس کی vaccine ہو جائے گی right اور اس کا schedule جو ہے وہ میں آپ کو previous video میں بتا چکا ہوں 016 ہے اور اگر hepatitis b surface antigen positive ہے تو اس صورت میں پھر vaccine نہیں ہوگی اس صورت میں active immunization کرنی پڑے گی جس میں ہم immunoglobulins جو ہے وہ patient کو دیتے ہیں right اور ان کا دینے کا جو period ہے وہ within one week of the infection ہے یعنی patient کو کہیں سے prick ہوا ہے تو اس کے ایک week کے اندر اندر جو ہے وہ ہم immunoglobulins جو ہے وہ patient کو دے سکتے ہیں right اور یہ تھی ایک brief سی discussion کے hepatitis b وارث جو ہے وہ کس طرح سے body کو effect کرتا ہے کیسے ہم اس کو ڈائیگلوز کر سکتے ہیں کون سی different antibodies ہیں اور antigens ہیں جو کہ ہمیں guide کر سکتی ہیں کہ وارث اس وقت کس phase میں ہے اس کے بعد ہم نے یہ discuss کیا کہ کون سے لوگ ہیں جن کو ہم vaccinate کر سکتے ہیں اور کل لوگوں کو ہم vaccinate اور کل لوگوں کو ہم vaccine نہیں دے سکتے اور immunoglobulins دینے پڑتے ہیں right next video میں ہم انشاءاللہ discuss کریں گے کہ hepatitis b کو اس طرح سے treat کیا جاتا ہے جو hepatitis b کا chronic infection ہے اس کو کیسے treat کرتے ہیں right till the next video I am dr. juice Allah afis